گیس کی لوٹ شیڈنگ نے بہت سے کاروبار تباہ کر دیئے گھروں میں کھانا بنانا سپلائے کرنے والی خواتین بھی کام چھوڑ کر کچھ اور کرنے پر مجبور ہو گئی ہیں وسیم خان کی ریپورٹ دیکھئے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی انہیں ڈانٹی اور پیار کرتی یہ خاتون زرین تاج ہیں چند ماہ قبل تک یہ گھر میں فروزن پوڈ اور کھانے تیار کر کے آرڈر پر لوگوں کے گھروں اور دفاتر میں اپنے شوہر کے ہمراہ فراہم کیا کرتی تھی لیکن گیس کی لوٹ شیڈنگ نے ان کا جمع جمعہ کاروبار ختم کر دیا ہے کھانے کے آرڈر دینے والے اب بھی ان سے کھانا بنانے کی فرمائش کرتے ہیں لیکن وہ انہیں منع کر دیتی ہیں سٹاپ کوئی بات نہیں کرے گا ہلو اسلام علیکم جی نہیں بھائی اب میں نہیں بناتی ہو میں نے تو سٹاپ کر دیا ہے کافی ٹائم ہو گیا ہے مجھے شوہر کی ریٹائرمنٹ کے بعد زرین تاج نے خانہ پکا کر سپلائی کے کام کا آغاز کیا تھا تاکہ گھرے لو اخراجات پر اپنے شوہر کا ہاتھ بٹا سکیں گھر بیٹھ کے اگر کوئی کمارا ہے یا کر رہا ہے تو میبھی یہ بری چیز تو نہیں ہے نا کوئی ایسا ان کو پلیٹ فارم دے جہاں سے وہ اپنا کام شروع کر سکیں گیس کی لوڈ شیڈنگ سے ایک طرف تو گھرے لو خواتین پریشانی سے دو چار ہیں تو دوسری جانب گیس کے ذریعے کاروبار کرنے والے لوگ بھی مشکلات کا شکار ہیں کیونکہ گیس سلینڈر مہنگے ہونے کی وجہ سے نرخوں میں اضافہ ناگزیر ہو جاتا ہے کیمرامین ادنان زئی کے ساتھ محمد وسیم خان آج نیوز حیدر آباد